بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ہماری حلال حسق میں سے اور ہماری روزی میں سے ہی ہمیں جو ہے وہ عطا کرے اور جیسے کہ آپ سب کو پتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے مطلب میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے حزبن جوب کرتے ہیں میں خود کام کرتی ہوں اتنا تو ہم دو اتنا کمار رہے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر کبھی کبھی کیا پتہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کے پیچے مارنا پڑتا ہے اپنے دل کو اور بچت کرنی پڑتی ہے بچت نہیں بھی ہوتی کچھ نہ کچھ کر کے مہینہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ سیلری والے لوگ ہیں تو ہمیں اپنا مہینہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے میں یہ سوچتی ہوں اللہ کا لاکھ احسان ہے ہم اتنا کما رہے ہیں اتنا اچھا خوابی رہے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہم سے نیچے ہوں گے ان کا کیا ہو رہا ہوگا وہ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے جب میں باہر نکلتی ہوں اور جب میں خرج کر لیتی ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میرے جیسی بندی جو ہے وہ سوچ رہی ہے تو یہ جو مجھ سے نیچے کے لوگ ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی ریڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے تھیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب درمی ہو سردی ہو انہیں وہیں بیچنا ہوتا ہے وہیں پہ خانا ہوتا ہے میں سوچتی ہوں یہ روز کمانے والے کیسے گزارہ کرتے ہیں یہ کیسے جیتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے مطلب بہت دل لکتا ہے کہ بتانے لوگ کیسے کرتے ہیں تو میں ابھی رات کو ہی جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی اس میں ڈم ٹی وی کا میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ چینل اور میں ہیٹس آف ٹو بہت گائز جو اس کے اندر جو ہیں وہ دونوں منیب اور راہیل یہ دو نام ہیں دونوں جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں میں کہتی ہوں بہت بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں تو جناب یہاں پر میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے اور ہزبن کے لیے اور میں نے ہزبن سے کہا کہ گھر کی روٹی آپ کھایا کریں تاکہ پیٹ تو بھرے کیونکہ زائر سے بات ہے صبح میں وہ بسکٹس اور چائے وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اس میں پھر میں کہتی ہوں آپ کو تو تھوڑی در بعد بھوک نہیں لگتی کیا سردی اتنی ہے کہ مانو گھر دو گھنٹے بعد بھوک لگنا سٹارٹ ہو جی لیکن گھر کی روٹی کھاتے ہیں تو بہت جو ہے وہ آسرا رہتا ہے اور بھوک جو ہے وہ زیادہ نہیں لگتی ہے میں ہزبن سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ چلے آئیں جو ہے وہ گھر کی روٹی کھائیں تو میں ہزبن کے لیے اور اپنے لیے پراتے بنا رہی تھی اور پراتے کا بھی کیا ہی کہیں بھائی آٹا جو ہے وہ دن بندن اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ سے سوچ کے بھی اتنا وہ ہوتا ہے کہ پچیز روپے کی روٹی مطلب سو روپے میں چار روٹی بندہ لے گا سو روپے میں صرف چار روٹی اور آٹا بھی اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ بس بندہ کیا ہی میں کہتی ہوں کیسے گزار رہا ہے بس اللہ چلا رہا ہے اور انسان چل رہا ہے یہ حال ہو گا ہے پاکستان میں تو آٹا اتنا ہے تو مہنگا اور دوسرا یہ کہ گیس نہیں آتی تو یہ دیکھیں سیلنڈر پر ہی میرا بیچارہ پرانا سا سیلنڈر ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت ساتھ دیتا ہے تو یہ ہے کہ سیلنڈر پر پکانا پڑتا ہے زائر سے بات گینس نہیں ہو دی تو وہ ہی پڑ جاتا ہے سو روپے کی بندہ باہر سے چار روٹی کھائیں اور گھر میں بھی اس طرح سے مہنگا آٹا لے کے جو ہے وہ سیلنڈر پر پکائیں اور سیلنڈر جو ہے وہ ہر ہفتے بھروانا پڑ جاتا ہے یہ حال ہے بس پاکستانیوں کا کیا کہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گھر کی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے بندہ بات میں بھوک اتنی نہیں لگتی ہے ورنہ تو کچھ کھال ہو تو بار بار جو ہے بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بس یہ ہے کہ گاؤں والی زندگی گزار ہو اور کیا کر سکتے ہیں حکمرانوں کو اب کتے بول بول کے بندہ کتنا بول سکتا ہے آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا جولے سے باہر آنے کے لئے اتنا تڑپ رہی ہو آجو بیٹ جو ہوتے بیٹو ناشتہ کروں ناشتہ کروں گی آپ تو پھر جناب یہ بچوں نے وہ کارپیٹ دھویا تھا ایک دن پہلے حادی اور حادیہ نے جو ہے وہی کارپیٹ دھویا تھا گیلری میں میں نے ان کو رکھ دیا تھا اور دونوں نے جو ہے وہ خوب اس کو جو ہے گز گز کے جو ہے سارے اس کے مٹی جتنی بھی تے نکال دی تھی یہ افغانی کالین جو ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی کوئی مٹی ہوتی ہے افغانی ہی کہتے ہیں نا اس کالین کو تو اس میں بہت مٹی ہوتی ہے دھلنے کے بعد بھی اس کو جتنا بھی آپ جٹکوں نے مٹی ایک تو بھرتی اتنی ہے اور نکلتی اتنی ہے یہ دیکھیں اس میں سے دوسرے دن بھی اس میں سے پانی نکل ہی رہا تھا براؤن براؤن جو اس کا کلر نکل رہا تھا اور ایک دم سے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا واشنگ ایریا ہے یہاں پہ میں کپڑے دھوتی ہوں اور ازبینٹ سے کتنے دنوں سے کہا کہ یہاں پر آپ پردہ لگا دیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اوپر ٹنکی کے اوپر کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے ایک یہاں بنایا تھا اور یہ سامنے جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی یہاں پر ایک بنایا تھا دونوں جگہ جو بار بار گھونسلے بنایا تھے اب ٹنکی والا تو میں توڑ نہیں سکتی اور یہ دیکھیں اتنا کوئی گند مچاتے ہیں اوپر سے میری ساری چیزیں نیچے پھینک دیتے ہیں یہ سارا ہے دیکھیں یہ سارا کلر والر سب نکل رہا ہے یہ سب دوب کی وجہ سے نکل رہا ہے ایک سال ہوا ہے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کلر کروایا تھا میں رہنے آئی تھی اس گھر میں تو اس کو ایک ہی سال ہوا ہے اور خارے پانی سے جو ہے وہ دیوارے بھی خراب ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں اس میں سے زنگ بھی نکلتا جا رہا ہے تو کافی جو ہے وہ خارے پانی مطلب اتنی محنت کر کے بندہ گھر بنواتا ہے اتنی محنت سے جو ہے وہ اور اتنے شوق سے اتنا گھر بناتے ہیں وہاں خارہ پانی آتا ہو تو مطلب سب تباہ و برباد وہ چیز دیکھیں وائٹ وائٹ سپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ سارے سپورٹ جو یہ خارے پانی سے ہیں پتہ نہیں کب ہم گریبوں کو جو ہے وہ مکھا پانی نصیب ہوگا تو ہم جو ہے وہ اپنے گھروں کو بھی جو ہے وہ بلکل کلیئر اور ساف کر سکیں گے بہت جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے اور مجھے تو سکن کا پرابلم بھی ہے تو مجھے تو بہت زیادہ امی کہتی ہی کہ تم کپڑے دونے کے لیے کوئی کپڑے دونے والی رکھوالو تمہیں سکن کا اتنا مسئلہ ہے تو میں کہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کسی کے کپڑے دونے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کام خود کروں بھلے میں پورا دن لگا لیتی ہوں بارہ گنٹے چوبیس گنٹے لگا لیتی پورا دن لگ جاتا ہے مجھے لیکن میں کہتی ہوں میں اپنا کام ہاوس ہے جو ہے وہ میں نہیں رکھتی میں کہتی ہوں میں بھلے دیر سے بھی کر لوں گی میرا گھر ہے مجھے ہی کرنا ہے تو میں بات میں کر لیا کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں یہ ڈراؤڈ جو ہے وہ ہادیہ جو پیدا ہوئی تو امی نے مجھے دیئے تھے گفٹ کیے تھے اور یہ پورے یہ بھی بچارے جو ہے وہ یہ جولری باکس تھا تو یہ میں جب سے رہنے یہاں پر آئی ہوں سال ہو گیا میں نے اس کو واش ہی نہیں کیا تھا یہ جولری باکس ہے تو اس کے اندر اتنی کوئی مٹی مٹی تو میرے پورے گھر میں اتنی بھڑ جاتی ہے تو میں نے اس کو واش کیا یہ دیکھیں دونے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو کیا کہتے ہیں سوکھنی کے لیے رکھا ہوا تھا پھر میں نے شوزا تھا اس میں بھایا کے جو ہے وہ چوٹے چوٹے ساکس اور ہیا کے کلپس اور وہ رگ دوں گی میچے والا لاسٹ والا باکس وہ ٹوٹ بھی گیا ہے پہلے جب میں گھرز کی شفٹنگ ہوئی تھی تب میں نے شوزا اس کو نکال دیتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں چوٹا سا باکس ہے اب تو ایسے باکس ملتے بھی نہیں ہے جلدی سے بہت جو ہے وہ مہنگے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا رکھ لیتی ہوں اس باکس کو بھی نہ پھر میں نے واپس اب اس کو دھو کر رکھ دیا ہے اور ہیا فاتما تو اپنی پتہ نہیں کن باتوں میں مگن تھی بابا بابا بو بو کر رہی تھی بیٹھی بیٹھی بس اس کے ایک ہی عادت ہے کہ وہ بیٹھی ہو گیا دروازے پر اس کی نظر ہوتی ہے ایک پپا پپا مینز میرے ابو نانا ابو اس کے اور ایک بابا بس یہ دو الفاظ اس کے موں میں ہوں گے اور وہ بس باہر دیکھتی رہے گی تو میں یہاں بیٹ شیٹ وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کر رہی تھی بیکنی سردیوں میں تو اتنے کوئی بستر اور اوپر سے بچوں کے کپڑے اور جیکٹس مدب دروازے تو میرے نام مدب دو روم سے دونوں روم کی دروازے نام فل بھرے ہوئے ہیں میرے اتنے کوئی مدب جیکٹ وغیرہ لٹک رہے ہیں حالانکہ یہ کراچی کی سردی ہے میں سوچتی ہوں اگر میں کراچی سے باہر پنجاب سائٹ پہ کئی سردی والا جو موسم ہوتا ہے اتنا ٹائٹ والا وہاں رہتی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر تو پورا جیکٹس اور ساکس سے بھراوا ہوتا اچھا یہاں پر میں نے سوچا ہے کہ یہ دو بڑے بڑے جو ہے وہ کشنز بیٹھنے کے لیے جو میں رکھ دوں گی یہ کشنز بہت پرانے ہیں مدب اتنے پرانے کہ میری شادی سے پہلے جو ہے امی نے ہم نے جب نیا گھر لیا تھا جس گھر پہ امی رہتی ہیں کافی ٹائم پہلے آف اللہ اتنا آتا ہے باہر سے تو امی نے جب نے یہ نیا گھر لیا تھا تو امی نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا تھا تو اس ڈرائنگ روم میں امی نے یہ والے کشنز لیے تھے یہ پینٹنگ بھی میں نے کی تھی بہت سالو پہلے کی بات ہے یہ یہ پینٹنگ بھی میں نے کی تھی تو ایسے دو بڑے بڑے کشنز ہے تو میں سوچوں یہاں پر رکھ دیتی ہوں اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں تاکہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ اچھا لگے گا تو چلیں کرتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ موسیق لیسنسنگ میرے اندر ہے نا بہت بڑی مطلب وہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے اچھا یہ چیز درہ سے خراب ہوگی چلو پھینٹ دو یا پھر ایسے کرو اس چیز کو کسی کو دے دیتے بس میرے اندر یہ چیز بہت رہتی ہے تو میں ہمیشہ جو ہے وہ چیز خراب ہو جائے تو چلو یہ کسی کو دے دیتے بس یہ چیز میرے اندر بہت رہتی ہے لیکن میں اب مجھے اس چیز کا اب جا کے بہت احساس ہوتا ہے چیزیں اگر پڑی ہوں تو بہت کام آتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کشنز جو ہیں وہ میری امی نے بنوائے تھے اس کو کوئی میکسیمم اس کو کوئی بیس سال ہو گئے ہاں اس کو نہیں بیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ میں کوئی تھی کوئی گیارہ بارہ سال کی تھی آلماست ہاں گیارہ بارہ سال کی تب میں تھی تو کافی ٹائم ہو گیا بھئی بیس سال سے توپ پر ہی ہو گیا پھر تو تو تب سے جو ہے یہ میری امی نے بنوائے تھے تو یہ دیکھیں تب سے پڑے ہوئے تھے اور پھر یہ ماما نے جو ہے وہ میری سائرہ پپو کو دے دیتے امی نے اور اس کے باہر سائرہ پپو نے جو مجھے تو بارہ بجھوان دی ہے تو یہ اچھے لگتے ہیں یہ رکھے ہوئے بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ سردی ہے تو بیٹھتے ہیں آرام سے انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ ہادی بیٹھا اپنا اپنا ایکزیمز ہو رہے تو بیٹھا بیٹھا یاد کر رہا ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے بچوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں بچے بھی یہاں بیٹھ کے یہ بیکھیں لائک نہیں ہے گرپٹ اور گینس دیکھیں پھل آری ہے بھئی گینس تو آر ہماری پھل گینس آیا فاتما کو بھی مزہ آرہ ہے گینس آرہی ہے تو مرچے بنانے رہے ہیں آلو مرچوں میں نہیں نہیں مرچوں میں آلو نہیں ڈالتے بیٹھا کیا کرتے ہیں دے لے یہ مرچے ہوں اللہ سے کھانے کے لئے دالیں اور میں کیا ہادیا لوگ کیا کہتے ہوں گے ہادیا کی امی کتنا کام کرواتی ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہادیا موڈ میں ہوتی ہے تو کام کرتی ہے وانا اس کی امی ہی بیچاری کام کرتی ہے آدیا سارے جسنے بھی اوپر جسنے بھی مٹی وغیرہ سب ساف کرو سارے ساف کرو اور ہادی سے کہو کہ شیشے وغیرہ یہ دیکھو کتنے خراب شیشے وغیرہ سب ساف کرو تو میں کوکنگ کرلوں اور نہیں میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا میرا بیٹا مجھے پانی رہا کے دے رہا ہے تو میں اس کا بلوگ بناوں تینکیو آدھی آج بنی ہے کوئنا بریانی چلو فاتیا پڑو آدھیا کیا لالما گرین بس پپا لال بس نہیں گرین بس چھے لال بس چھے لال چھے لال چھے لیکن لال نا کےوائے گرین بس چھے آدھیا آپ فاتیا پڑو آدھیا لائے آپ فاتیا پڑو آدھیا لائے یہ ہمارجامہ سی بیالے چھے ہمارجامہ سی بیالے چھے مرہومین کے لئے دعا کرنا آدھیا جرین کو آدھیا جرین لائن گوھر بس وزو سو جو دلید مرہومین موسیقی كویلا موسیقی ہماری موسیقی فiej موسیقی ہم دیویل میں چائے مکتے ہیں ہی نعم خواص ہوں کہا مربعویں تو ہمارے ب Shiva MBA 1 Prepare دنی اور جناب امی نے پہلے کوئلے پر بریانی بنائی اور پھر کوئلوں پر جو ہے وہ امی نے چائے بنائی کیا کر سکتے ہیں دھواں جو ہے وہ بہت ہو جاتا ہے لکڑی جلانے سے اور گیس تو آتی نہیں ہے بلکل بھی سیلنڈر جو ہے وہ استعمال کر کر کے بندہ کتنا کرے اور بریانی میں تو کتی ضرورت پڑتی ہے گیس کی اور ظاہر سی بات ہے دیر لگتی اس کو پکانے میں تو امی نے کوئلوں پر بنائی تھی میرے دادا کا جو ہے وہ برسی تھی میرے دادا کی تو میرا گھر بلکل سامنے ہی امی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم آ جاؤ اور بریانی بھی بناتی ہوں میں تو پھر یہی پر کھانا کھانا تم بھی اور ہزبن کو بھی کہا تھا اور بچوں کو بھی تو ہم لوگ جو ہے وہ وہاں آگئے تھے امی کے گھر اور بس یہی تھا آج کا ولوگ گھر کی مصروف وقت ہی نہیں ملتا کہیں آنے یا کہیں جانے کا پھر بھی اچھا لگتا ہے جب سب مل کے بیٹھتے ہیں تو چلیں جناب اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا سب بہت خیال رکھے گا دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ